بندوں اتر پردیس کے اندر ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے بردان منطری مہودی جی کی پیڑا تھی پہلے سے تیہ کر رکھا ہے انسوچی جاتی سے جنوے جتنے بھی ہمارے چھاتر ہیں اس کالر سیپ کی راسی دوزار سولہ کی تلنا میں دگنی کی جا چکی ہے اتر پردیس کے اندر جہاں پہ جو گریب بسا ہوگا اگر وہ آرکسیت سینی کی بھومی نہیں اس زمین کا مالکہ نادکار اس کا پٹہ اس کے نام پر وہی پر کر کے اس کو آواز کی صرف سے اچھا دن کرنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے اور اگر آرکسیت سینی کی بھومی ہے تو پہلے اس کو بھومی آرکسیت پٹہ دیا جائے گا کبچہ کروایا جائے گا آواز اپلبد کروایا جائے گا تب پھر ان کو یہاں سے پنرواز کی بیوستہ ہوگی ایک بیوستہ ہر ایک کے پاس اپنا راسنکار ہے آج سرکار کی سبی پرکار کی یوزناؤں سے اچھا دیت ہوتا وہ آگے وڑ رہا ہے اور سممان جنت طریقے سے اپنی پرتیوہ کا لاب دیس اور سماج کو دینے کا کام کر رہا ہے یہ دولینجن کی وہی سرکار ہے جو سرکار مہارا سویل دیو کے نام پر اجا آجم گھڑ میں بشو ویدیالے کا نرمان کرتی ہے تو مہاراج بجلی پاسی کے کلے کا پندردھار ایک اوصل کے سور یہی پر بیٹھے ہیں ہمارے کندری منتری ہیں انہیں کی مانگ پر لکھنوں میں ان کے کلے کا پندردھار کر کے اس وہاں پر بھبیس مارک بنانے کا کام کو بھی آگے وڑھانے کا کارے کرتی ہے اس سرکار ساماجک نیائے کے مول ستانتوں کا سمبان کرتی ہے اور اس کا مول پیڑا ہے پردان منتری موڈی جی اور بھارتی جنتا پارٹی کے مارے راشتی ادھیاکس جن کی پیڑا سے سرکاریں پردان منتری موڈی جی کے منتر کو اکثر سو جمینی دھرہ دل پر اتارنے کا کارے کر رہی ہے بھگمان رام کو ہم سب کے ساتھ سمباد بنانے والے کوئی ایک ترکال درسی رسیت ہے تو ان کا نام تھا مہرسی بالمی کی اور جب ایوڈیا میں رام جنمبومی میں پانسو ورسوں کا انتجار سماپت کر کے بھبیا رام للا کے درسن جنسادھان کو کڑانے کی باری آئی تو اس کے پہلے موڈی جی نے پہلا کام کیا مہرسی بالمی کی جی کے نام پر انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ایوڈیا میں بنا تھا اس کا نام کرن بھی کیا گیا بھائیو بینو یہ پہلی بار ہوا مہرسی بالمی کی کے نام پر انٹرنیشنل ائرپورٹ پہلے نہیں ہو پایا لیکن موڈی جی نے کیا آج ایوڈیا میں آپ جائیں گے پہلے درسن آپ کو مہرسی بالمی کی کی ہوں گے بھائیو بینو کاسی میں سیر گووردھن سدگورو رویداز جی مہراج کی پاون جنم بھومی ہے بیواب تھا پچھلی سرکاریں کچھ نہیں کر پا رہی تھی جب موڈی جی سانزد بنے کاسی سے انہوں نے سنکلب لیا کہ ہمیں اس کے لئے کچھ کرنا ہے اور آج وہاں کا پیڑنام کیا ہے آج وہاں پہ لال سنگارے کہہ رہے تھے سلانیاس نے سلانیاس نے اب تو پرمان منطری جی نے سدگورو رویداز جی مہراج کی پچیس پوٹ اونچی پرتیماں کو لوکارپن کر دیا ہے مورتی اصطاپیت وہاں لگ گئی ہے بھب پارک کا نرمان ہو گیا ہے میوزیم کا نرمان ہو گیا ہے انچھتر کا نرمان ہو گیا ہے اور اب اس پاون دھرا پر جانے کے لئے پھور لین کی کنیکٹیوٹی بھی ہو گئی ہے پہلے سنگل لین کی بھی سڑک نہیں تھی آج چار لین کی سڑک سے چڑا گیا ہے ایسے ہی دیش کے اندر ساماجک نیاکین پروداؤں کو سممان دینے کا کارے موڈی جی نے کیا تو گریب اور دلت کو بھی بنچت کو بھی اس کا عدکار دینے کا کام کیا جب ہر گریب کو مکان مل گیا ہر گریب کے گھر میں سوچالے بن گیا ہر گریب کو سواستے کی بہتر سبدا مل گئی ہر گریب کو بنچت کو اس کی آواج پر آواج کو مجبودی پردان کرنے کا کارے کیا گیا اور یہ سماج تو وہ سماج ہے جس نے صدیو دیس اور دھرم کے لئے اپنے آپ کو بلدان کیا ہے اپنی آوڈی دیئے تو ساوائی گروپ سے آج جب ہم یہاں پہ آئے ہیں اور یہ سماج ہمیں ساتھ داتا کے روپ میں کام کیا ہے تو آج باون سو کروڑ روپے کی پریوجناوں کی سوگاد بھی آگرہ واسیوں کو پلد ہو رہی ہے یعنی ایک بار پھر سے ہمارے سنسوچی سماج نے تیہ کر دیا کہ داتا کی بھومکا ہے تو داتا ہی بھومکا کی روپ میں وہ کام کرے گا اور آج بھی وہ اس روپ میں کارے کر رہا ہے پسلے دس ورس میں آدھنی پردھان منطری موڈی جی کے نترتوں میں ایک نئے بھارت کا ہم درسن کر رہے ہیں ایک ایسا بھارت جو بھارت جاتی مات مذہب چھتر اور بھاسا کے آدھار پر نہیں بلکہ بلکہ دیس کے اندر ایک ہی منطر کے آدھار پر ہر گاؤں، ہر گریب، ہر کسان، ہر نوجوان اور مائلہ کو سماج کی مکھیدارہ کے سوچات جوڑ کر کے سممان جنک جیون یاپن کرنے کے لئے انہیں آگے بڑھنے کے لئے پریریت کرتا ہے اور وہ منطر ہے سب کا ساتھ اور سب کا بکاس کا سروجن ہٹائے سروجن سکائے کہ یہ بھاؤں جو موڈی جی نے سب کا ساتھ اور سب کے بکاس کے منطر کے ماتنم سے دوہجار چودہ میں دیس کو دیا تھا آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آزادی کے بعد بھی ہمارا جو سماج دواوا تھا بنچت تھا سماج کی مکھیدارہ سے اپنے آپ کو پکسٹ محسوس کرتا تھا آج اسے لگتا ہے جب بابا صاحب بیم رام بیٹ کرکی جی کے نام پر پردان منطری مہودی جی کے دورہ پنج تیرت کی گھوچنا ہوتی ہے اور انہیں مورت روک دیا جاتا ہے اسے بھی احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں بابا صاحب بیم رام بیٹ کرکا سممان کا مطلب دیس کے سمیدھان کا سممان بھارت کی سنجدی پرنالی کا سممان اور دیس کے کوٹی کوٹی دبے کچھلے آواز کو ایک آواز بینے کا کارے ہے اور یہ کارے کسی نے کیا پردان منطری مہودی جی نے کیا ابھی ابھی یوگی جی نے چرچہ کی اگر ہم رام کے درشن کے لیے یودیا جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کو بالمی کی انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درشن ہوگا تب ہم جا کر رام للا کے درشن کریں یعنی سماج میں مہرشی بالمی کی جی کا ستھان بھگوان بالمی کی جی کا ستھان اس کو بھی اگر صحیح درشتی سے رکھنے کا کام کیا تو یوگی جی نے پرستاؤ بھیجا تھا اور ماننی پردان منطری جی نے مہرشی بالمی کی انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا کر کے ایودیا میں ویراج مان کیا ہے یہ بھی ہم سب لوگوں نے دیکھا اس لئے مطروں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں یہاں پر یوگی جی کا اس بات کے لیے بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھیودے کوچنگ یوجنا کو چلایا ہے جس کے مادیم سے اب ڈلیت کا بیٹا انسوچ جاتی کا بیٹا اب کوچنگ لے کر کے وہ اچھ نوکری کو پد پراب کر سکے گا اس کی بھی ویوستہ کی گئی ہے یہ بھی ہم لوگوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے آپ نے ساموہک ویوہ کی یوجنا بنائی اور اس ساموہک ویوہ یوجنا میں لگ بگ چھے سو کروڑ روپے پرستاویت کی ہیں میں یوگی جی کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارا گریب دلیت بھائی ہے جس کے ویوہ کی یوجنا کے درشتی سے عارتھک درشتی سے کمی پڑتی تھی اس کو بھی مکہ دھارہ میں لاکر ساموہک ویوہ میں جھوڑنے کے لیے چھے سو کروڑ روپے کی پرستاونا کی ہے اور یکتر پردیش سرکار نے اس کے لیے بھی میں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں موسیقی